موسیقی یہ آکاشوانی حیدر آباد ہے اب آپ آیاز احمد سے علاقائی خبریں سنیے سب سے پہلے اہم خبریں کناٹک کے کل برگی زلے میں آج حیدر آباد کے خانگی بس میں آگ لگنے سے کم از کم آٹھ افراد جھلس کر فوت ہو گئے محلوکین کا تعلق حیدر آباد سے ہے ریاستی وزیر بلدی نظم و نفس کےٹی راماراؤ نے کہا کہ مرکز حکومت کو مزید اسمارٹ سٹیز کی نشاندہی کرتے ہوئے ریاست کو درکار فنس مہیا کرانا چاہیے ریاست بھر میں پلے اور پٹنا پرگتی پروگرام کے پانچوے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے ملک میں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران چار ہزار سے زیادہ کوویٹ کے نئے کیس سامنے آئے سہتیابی شرع 98.74 فیصد ہے اب خبروں کی تفصیل کناٹک کے کلبرگی زلے میں آج صبح کی ابتدائی ساعتوں میں ہیدراباد کی ایک خانگی بس میں آگ لگنے سے کم اس کم آٹھ افراد جھلس کر فوت ہو گئے محلوکین کا تعلق ہیدراباد سے بتایا جا رہا ہے اس حادثے میں زخمی ہوئے ایک درجن سے زیادہ مسافرین کو کلبرگی کے ایک ہسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے بس کی ایک ٹیمپو ٹرک سے ٹکر کے بعد اس میں آگ لگ گئی وزیر اعلیٰ چندر شکھراؤں نے اس حادثے پر دکھ کا اظہار کیا وزیر اعلیٰ نے حکام کو ہدایت دی کہ کناٹک میں اپنے ہم منصب سے رابطہ کرتے ہوئے درکار ضروری اختامات کیا جائیں اور زخمی افراد کو ضروری طبیعی امدیات مہیا کروانے کو یقینی بنائیں اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے محلوکین کے ورثہ کو فیکس تین لاکھ روپے اور زخمیوں کو پچاس ہزار روپے دینے کا اعلان کیا ریاستی وزیر بلدی نظم و نسخ کیٹی راماراؤ نے کہا کہ مرکزی حکومت کو مزید اسمارٹ سیٹیز کی نشاندہ ہی کرتے ہوئے ریاست کو درکار فنڈز مہیا کرانا چاہیے تلنگانہ سے صرف دو شہروں کریم نگر اور ورنگل کو اسمارٹ سیٹی پروگرام میں شامل کیا گیا ہے ریاستی وزیر نے آج حیدر آباد میں بلدی نظم و نسخ وہ شہری ترقی کی سالانہ ریپورٹ جاری کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کیٹی راماراؤ نے کہا کہ ریاستی حکومت نے سمارٹ سیٹی پروگرام کے تحت دونوں شہروں میں تمام کام انجام دیے اور مالی مدد کے ساتھ انتظامی تعاون بھی فرہم کیا تاہم انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کو سب کے ساتھ یکسان سلوک کا ترہے کار نہیں اپنانا چاہیے مزید اسمار سیٹیز اور فنس مختص کرنے کا مطالبہ کیا کیٹی راماراؤ نے مزید کہا کہ کامینا کی منظوری کے بعد کے پی ایچ بی میٹرو اسٹیشن سے کوکا پیٹ نیو پولیس تک ڈھائی ہزار کلور روپیگ لاغت سے ایلیویٹڈ بس ریپیڈ ٹرانسزیٹ سسٹم پروجیکٹ شروع کیا جائے گا ریاست بھر میں پلے اور پٹنپ رگتی پروگرام کے پانچویں مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے پندرہ دنوں تک چلنے والے اس پروگرام کے دوران صاف صفائی کی جائے گی شجرکاری کے لئے جگہوں کی نشاندہی کے ساتھ ہر منڈلوں گاؤں میں کھیل کے میدان بنانے کو ترجیح دی جائے گی دیہات اور شہریت علاقوں کی ترقی کے مقصد سے یہ مہم چلائی جا رہی ہے مرکزی وزیر سہت و خاندنی بہبود مانسک مانویہ نے ملک کو سہتمند بنانے اور عوام کے طبی مسائل حل کرنے میں میڈیا سے تعاون طلب کیا ہے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے مختلف محکموں کے عہدداران اور میڈیا نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر نے کہا کہ ملک کو ٹی بی سے پاک بنانے کے لئے شعور بیدار کرنے میں میڈیا کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ ٹی بی کے مریضوں کو بخائدہ طور پر دوائیں اور مناسب غزہ دینا چاہیے اور ان کی ذمہ داری لی جانی چاہیے انہوں نے کہا کہ سال دوہزار پچیس تک ٹی بی سے نجات حاصل کے لئے گاؤں اور بلوکز کو اپنانے کی ضرورت ہے یہ خبریں آپ کی خدمت میں آکاشوانی ہیدرباز سے نشر کی جا رہی ہیں ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پی اجائے کمار نے پلے پرگتی پروگرام کے تحت کھمام حلقے میں رگونات پالم کے جیک بنجارہ گاؤں میں کئی ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا ریاستی وزیر نے بیس لاکھ روپے کی لاغت سے تعمیر کردہ پنچائت امارت کا افتتاح کیا انہوں نے جیک بنجارہ گاؤں میں تیرپن اشاریہ سات پانچ لاکھ روپے کی لاغت سے تعمیر کردہ سی سی روڈ اور سائٹ کنال ایک اشاریہ پانچ ایک کرو روپے کے خرص سے تعمیر کردہ تیس ڈبل بیٹرو مکانات کا بھی افتتاح کیا زلہ کلیکٹر اور دیگر اس موقع پر موجود تھے ریاستی وزیر جنگلات اے اندرہ کرنرڈی نے کہا کہ روزانہ سائیکل چلانے سے انسان سہت مند رہتا ہے ریاستی وزیر نے بائی سائیکل کے عالمی دن کے موقع پر سائیکل ریلی کو جھنٹی دکھائی نیرمل سائیکل کلب کی جانب سے ایونٹ مناخت کیا گیا تھا اندرہ کرنرڈی نے ریلی میں حصہ لیتے ہوئے تقریباً پندرہ کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے ایک مثال پیش کی ریاستی وزیر افضائش موشیہ ٹی سرینو اسیادو نے آج حیدر آباد کے رسول پورا علاقے میں ڈبل بیڈروم مکانات کی تعمیر کے لیے سنگے بنیاد رکھا ریاستی حکومت کی باویخار ہاؤزنگ سکیم کے تحت ڈبل بیڈروم مکانات تعمیر کے جا رہے ہیں نارینہ سلم سنگھم میں ڈگنیٹی ہاؤزنگ کالنی میں دو سو چھانوے فلائٹس بننے کی توقع ہوئے ایک آشاریہ چھ سات اکڑ اراضی پر پانچ بلوکس میں اپارٹمنٹس تعمیر کیا جائیں گے اور اس پروجیکٹ کی لاغت بائیس آشاریہ نو چار کروڑ روپے ہوگی وزیر داخلہ محمد محمود علی اور ٹی آر ایس کے دیگر ارکان بھی اس موقع پر موجود تھے ٹیکہ کاری محمد کے تحت ملک بھر میں اب تک ایک سو تیرانوے کروڑ تیرہ سی لاکھ سے زیادہ کوویڈ ویکسین کے ڈوس دیے جا چکے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں چار ہزار سے زیادہ نئے کیس ریکارڈ کیے گئے فلحال ہندوستان میں ایکٹیو کیسز کی تعداد اکیس ہزار سے زائد ہے گزتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار سے زائد کوویڈ مریض سہتیاب ہوئے ہیں اور سہتیابی شرع 98.74 فیصد ہے ہر سال تین جن کو بائی سائیکل کا عالمی دن منایا جاتا ہے بائی سائیکل استعمال کے فوائد کے تعلق سے شور بیدار کرنے کے لئے دن منایا جاتا ہے اخوام متحدہ کی مطابق اس کے ذریعے بائی سائیکل کی انفرادیت اور اس کی خصوصیات کو اجا کر کیا جاتا ہے اس دوران بائی سائیکل کے مختلف فائدے جیسے آسان ذریعے ٹرانسپورٹ خابل رسائی اور محولیت دوست کے بارے میں شور بیدار کیا جاتا ہے تلنگانہ میں آزادی کا امریت مہاوت سو کے دہت نہرو یوہ کینڈر کی جانب سے ہیدر آباد ورنگل اور میرچل ملکاج گری زلے میں بائی سائیکل ریلی نکالی گئی سنجیویا پارک میں ریاستی وزیر اکھیل سری نواز گونڈ نے ریلی کو جھنڈی دکھائی نہرو یوہ کینڈر کے ڈائریکٹر ویجیر اوامی نمائندے اور دیگر نے اس میں شرکت کی ہیدر آباد سنٹرل یونیورسٹی کچی بولی میں پروفیسر راجہ مہن راؤ نے ریلی کو جھنڈی دکھائی ورنگل میں سرکاری چیف ویپ ڈی وینے نے ہزار ستن مندر سے ریلی کو روانہ کیا اور یہ ریلی پھدرکالی مندر ہنم کنڈا میں اختتام پذیر ہوئی پولیس کمیشنر اور نیوائی کے کوارڈنیٹر اور دیگر نے بھاگیا لکشمی مندر کے درشن کیے کانگریس لیجسلیچر پارٹی کے لیڈر ملو بھٹی وکرمار کا سینئر لیڈر ویہانو منطرہ ایملے سیتاکہ اور دیگر نے مندر میں پوجا کی کانگریس خائدین نے کہا کہ کوویڈ سے متاثر پارٹی صدر سونیا گاندھی کی جلد سہتیابی کے لیے انہوں نے پوجا کی ڈی آر ایس کے سوشل میڈیا سیل نے وزیراعلا چندر شکر راو کے خلاف پولیس میں شکایت درج کروائی اور ان کے خلاف کار روائی کا مطالبہ کیا ٹی آر ایس کے ریاستی سوشل میڈیا کنوینر وائی ساتھی شرڈی نے منستہ لیپورم ایسی بی پروشت تمرڈی کو دیگئی شکایت میں کہا کہ بی جی پی کے ریاستی صدر بندی سنجیسے میں دیگر لیڈران نے وزیراعلا کی توہین کی ہے اور ان کے خلاف کار روائی کی جانی چاہیے اخیر میں بلیٹن کی خاص خبریں ایک مرتبہ پھر سن لیجئے کناٹک کے کلبرگی زلے میں آج ہیدر آباد کی ایک خانگی بس میں آگ لگنے سے کم از کم آٹھ افراد جھلس کر فوت ہو گئے محلوکین کا تعلق ہیدر آباد سے ہے ریاستی وزیر بلدی نظم و نس کے ٹی رامارہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کو مزید اسمار سٹیز کی نشاندہ ہی کرتے ہوئے ریاست کو درکار فنڈس مہیا کرانا چاہیے ریاست بھل میں پلے اور پٹنا پنگتی پروگرام کے پانچوے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے اور ملک میں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران چار ہزار سے زیادہ کوویڈ کے نئے کیس سامنے آئے سہتیابی شرعہ اٹھانوے آشاریا سات چار فیصد ہے آگاشوانی ہیدر آباد سے علاقہ آئی خبریں ختم ہوئیں ہشکتا ہے کہ ہش کرتا ہے موسیقی